السلام علیکم آج ہم CS506 ویب ڈیزائنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اسائیمنٹ نمبر سیکنڈ سال کریں گے اس اسائیمنٹ کو سال کرنے کے لئے آپ کو ایک آئی ڈی نیٹ بین کی ضرورت ہوئی اس کے لئے آپ کو نیٹ بین آئی ڈی انسٹال کرنا ہے میں پہلے آپ کو اپنا یہ پروگرام رنگ کر کے دکھاتا ہوں اور اس کے لئے آپ کو ترمی بات آئی کو ہماری ڈیولپمنٹ کے لئے آپ کو موجود بین میں ترمی بات آئی کا آپ کو دیکھاتا ہوں آپ کو آپ کو موجود بات آئی ڈیولپمنٹ کی اسی نیٹ پیش کے لئے آپ کو اس اسائیمنٹ کو بس طرح سال کرنا ایڈی ہے لیکن آپ سب سے میرے ایک روپیسٹ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں سب سے پہلے آپ نے جانا ہے گوگل یا کوئی بھی بروزر ہو آپ کے پاس اسے کھولیں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے نیٹ بین آپ کے پاس ہے یہ لینک کھول جائے گا یہ جو سب سے پہلے والا لینک ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ لینک میں آپ کو نیچہ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ایکسیپ لائیسنس اگریمنٹ اگر آپ کے پاس وینڈو اپریڈنگ سسٹم 30 ٹو بٹ ہے تو آپ نے یہ والا پائل ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس 64 بٹ اپریڈنگ سسٹم ہے تو آپ نے یہ والی پائل ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا جیسے ڈاؤنلوڈ ہو جائے یا آپ نے اسے انسٹال کرنا ہے سیمپل انسٹاللیشن سسٹم ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ جب آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو آپ نے اسے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے پائل پر پھر نیو پر پھر نیکسٹ اور یہ جو اپلیکیشن لکھا ہے یہاں پر آپ نے اپنے سٹوڈن آئی ڈی ویو کی جو سٹوڈن آئی ڈی ہے اس نام سے اس اس کو سیو کرنا ہے اس پر آج اکٹی ہیں آج 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 دینا ہے تو آپ کے مرضی ہونا ویسے بھی آپ یہاں جے پریم پاپ پر کلک کریں گے تو بھی آپ کا کام ہو جائے گا لیکن جواب پیکچ پر کلک کرئے یہ سی رہے گا یہاں پر آپ کوئی بھی نام دینے آپ نے پینش پر کلک کرنا ہے آپ کے پاس ایک پیکچھ کریئٹ ہو جائے گا پھر یہاں پر آپ نے اس پیکچھ پر کلک کرنا ہے نیو پھر جے پریم پاپ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کوئی بھی نام دینے یہاں پر میں نام دوں گا کوئی نائنٹین اور آپ نے پینش کرنا ہے آپ کے پاس یہ پریم کریئٹ ہو جائے گی اب اس کو ایک بار رن کر دیں یہ ہمارے پاس یہ رن ہو گیا آپ نے یہ لیبل لگانا ہے یہاں لیبل پر کلک کریں اور ادھر پیسٹ کریں ادھر جو بھی نام دکھا ہے ادھر لکھتے ہیں موسیقی 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 یہاں پور گراؤن پر کلک کر کے آپ اس کا text color change کر سکتے ہیں موسیقی 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 پھر آپ نے ہیدھر text پر کلک کرنا ہے موسیقی 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 ہے اور پھر ایکسٹریکٹ کرنا ہے ٹھیک آپ نے ایدھر ڈائیبری میں کلک کرنا ہے ایڈ جار پورڈر کو کلک کرنا ہے یہ میرے پاس یہ پائد ہے یہ میں ڈائیبری میں ایکسٹریکٹ ہی ہیں آپ نے کنٹرول اور ماؤس کے رائٹ پر کلک کرنا ہے یا آپ ان سب کو کنٹرول اے کے ساتھ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کنٹرول پلس اے اوپن پر کلک کرنا ہے آپ کے پاس یہ پائد ایڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک ایم ایس ایکسس پائل ڈاملو اے ایم ایس ایکسس پائل جانس بنانیپری یوٹیو ہے ابھی در اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں جو نام دیں گے آپ کو آپ کا ڈیڈے بیس ہوگا میں نے پہلے سے یہ پائد بنائی ہوئی ہے اور پھر اس میں میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے کوئیڈ نائنٹین پیشنٹ اس میں میں نے یہ کچھ بھی ریبل دیا ہے آئی ڈی آوٹو نمبر یہ آوٹو انکرمنٹ ہوگی یہ پیشنٹ آئی ڈی دی ہے اور یہ پیشنٹ نیم پیشنٹ ایڈرس ایپیکٹڈ بائی وائرس یہ چار ڈیٹر ٹائپ میں نے ادھر دی ہے اگر آپ کو کئی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے کمنڈ میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ مجھے وائٹس آپ کر سکتے ہیں میں آپ کا ہیلپ کر دوں گا آپ نے جو مس ایکسس کی جو پائل بنائی ہے اسے آپ اپنے پراجیکٹ میں ایڈ کریں جس نام سے آپ نے پراجیکٹ بنائے تھا وہ اس میں ڈونڈے ہم نے دیا تھا سٹوڈنٹ آئی ڈی یہ وہ پراجیکٹ ہے ادھر آپ نے وہ پائل پیسٹ کرنے ہیں ایمس ایکسس کی اگر آپ ادھر کلک کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوئی اب اس کے لئے ہمیں ایکشن ایونٹ بنانے پڑھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس کی نام ہے یہ چینج کرنے پڑھیں گے اس کی نام چینج کریں یہاں چینج ویریابل نیم پر کلک کریں اور ادھر پیشن آئی ڈی ٹی ایکسٹی آئی ڈی ٹی ایکسٹی ادھر لکھیں پیشن نیم ٹی ایکسٹی کیونکہ یہ لئے ریابل ہے ابھی ہم نے اسے یوز کرنا ہے آئی ڈی ٹی ایکسٹی چین جو ڈی ٹی ایکسٹی موسیقی 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 سٹرنگ آئی ڈی اس نے یہ اگر یہاں پر کوئی نام لکھے گا تو یہاں سے یہ سٹرنگ آئی ڈی یہ نام گیٹ کرے گا ٹھیک ہے چینج بریابن نیم پر کلک کرنا ہے کنٹرول سی یہ کپی کرنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے ڈاٹ گیٹ ٹیکس اور پیشن نیم چینج بریابن نیم کنٹرول سی ہو کے اور اس کا ٹیکس اس نیم اس نیم میں اس آئین کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی ادھر جو بھی نام لکھے گا یوزر وہ ادھر اسائن ہو جائے گا اس طرح ان دونوں کے بھی نام لکھنے ہیں اس کے لیے نام گیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کنکشن نتنا ہے اس کا آپ جوٹ بنانا ہے اپنے مجھے سے کوئی باب جوٹ بنائے ہیں میں نے یہاں پر کون لکھتا ہے پریپیر سٹرٹمنٹ اور اس کا باب جوٹ بنائے ہیں ریزالٹ سے اور اس کا باب جوٹ بنائے ہیں اور پھر یہاں باب پر آپ کو ایک اپشن آئے گی اس کے یہ جو ایک پکیج سے وہ ایمپورٹ کرنا ہے اس کے پکیج پر ایمپورٹ ہو جائیں گے یہ اس کے پکیج ایمپورٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم یہ مین کام کرنا ہے یہاں پر آپ نے جڑی بھی شیئی آپ کو ایک سیس کا کلاس لگنا ہے میں نے اسی طرح لکھ گیا ہے آپ بھی اسی طرح لکھ گئے یہاں ہمارے پاس ڈیٹا بیس کا نام ہو گیا اور یہاں ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں ریکارڈ ایڈ ہو جائے گا تو ہمیں یہ اپشن آئے گا ریکارڈ ایڈیٹ ایڈ آپ پروگرام کو رن کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام رن ہو رہا ہے کی نہیں یہ آپ نے ڈیٹا بیس میں جو ٹیبل بنائی ہے وہ اس کا نام ہو گیا ہے اور یہاں ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو رن کرتے ہیں یہاں پر کچھ لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہمارے پاس ڈیٹا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے یہ جو ڈیٹا انسٹ کیا ہے وہ ڈیٹا بیس میں ایڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس پہل میں چک کرتے کہ ہمارا یہ ڈیٹا انسٹ ہو گیا ہے کی نہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈیٹا انسٹ ہو گیا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ جیسے اس بٹن پر ہم کلک کریں ڈیٹا بھی انسٹ ہو جائیں اور یہ یہ جو ٹیکس پیلڈ ہے یہ بھی خالی ہو جائیں تو اس کے لئے آپ نے لکھنا ہے اس کا change variable کو کلک کریں اس کو کپ کریں کٹول سین اور dot set text یہاں پر آپ جو بھی لکھیں گے وہ ادھر ایڈ ہو جائے گا اگر آپ اس طرح حالے چونیں گے تو جیسے آپ اس بٹن پر کلک کریں گے تو یہ بھی حالے ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ اسے run کرتے ہیں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ ریکارڈ ڈیڈ ہو گیا یہ دے گئے اس کو ہم نے dot set text empty چھوڑا تھا تو یہ ہمارے پاس empty ہو گیا یہ ہمارے پاس insertion کا part ہو گیا اب اس کو sal کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ ویڈیو کا پیلہ بھی ہو گئی اس لئے یہ یہ جو part ہے یہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ سب سے request ہے اگر آپ نہیں میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور یہ پائل میں آپ کو نیچے description میں بھی لے دوں گا اس کو آپ download کریں اور اپنے project میں add کریں آپ ادھر اپنے مرضے سے پھر کچھ بھی edit کر سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی